بیت المال کے لابغان دین اور دنیا دونوں کاموں میں آگے رہتا ہے پلحال رمضان کے مہینے میں بیت المال کے لابغان میں تراویح کا احتمام کیا گیا جو گزشتہ رات مکمل ہو گیا تراویح کے مکمل کے بعد پوری دنیا کے لیے دعائیں کی گئی اور رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی نصیحتیں کی گئی اس کے علاوہ قرآن پاک کی عظمت کو بھی بتایا گیا بتا دیں کہ بیت المال کے لابغان میں یہ تراویح جامع اشرف کچھوچہ کے استاد محترم حافظ وقاری مفتی سید محمد کمر علی اشرفی صاحب نے پڑھایا بتاتے چلیں کہ بیت المال کے لابغان میں یہ تراویح کا سلسلہ سالوں سے چلا آ رہا ہے بیت المال کے صدر حاجی محمد جسیم الدین صاحب نے کہا کہ ہم بہت خوش ہیں کہ بیت المال میں ہر ونیک کام ہوتا ہے جس سے عوام جڑی رہتی ہے یہاں بھی سیکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے نماز تراویح ادا کیا اور سب ہی کے لئے دعائیں کی گئی ہم رہیں یا نہ رہیں یہ بیت المال ہمیشہ عوام کی خدمت کے لئے کھڑا رہے گا وہیں جلد ہی ایک مدرسے کی بھی شروعات کی جائے گی جس میں لگ بھگ سو بچوں کے رہنے اور کھانے کا انتظام کیا جائے گا اور ساتھی حفظ کی پڑھائی ہوگی آئیے سنتے ہیں خوشی کا مقام ہے کہ آج ہم لوگوں کا تراویح کا قرآن مکمل ہوا اور تہدیل سے عراقی نے بیت المال کھلا بغان جناب حضرت سید کمار عالم ان کا تہدیل سے ہم لوگ شکریہ عادہ کرتے حضرت جو ہے کافی دنوں سوٹ افریقہ میں رہے اور بہت ہی عالم اور ہندوستان جہاں تک میری خبر ہے ہندوستان میں علماء معاشرے میں کمار عالم صاحب کا ایک مقام ہے جہاں تک میری خبر ہے اور الحمدلہ سمال الحمدلہ وہ ابھی کا چوچا شریف میں جامعہ اصرف مدویس ہیں لیکن الفت بیت المال اور محبت کلا بغان کھینچ کر کے ان کو جو ہے ہم اس بار بھی جب ان سے بات کیے حضرت حالکہ وہاں سے آنا پھر یہاں قیام کرنا لیکن یہ اللہ کا کرم ہے یہ اللہ کا احسان ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ اللہ کا توفہ ہے کہ حضرت راضی ہو گئے امسال بھی حالکہ لوگ ڈان کے ٹائم میں یہاں تھے تو شروع ہوا تھا لیکن اس کے بعد تو حضرت پھر مصروف ہو گئے لیکن پھر بھی ہم لوگوں کی دعوت کو انہوں نے قبول کیا اور یہاں آئے اور الحمدللہ ہمارے لئے خوشی کی بات ہے ترابی ہوا اور ایک نیا چیز ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملا حضرت میں نے کہا نا کہ اللہ راضی اگر ہے تو اللہ راستہ ہمار کر دیتے ہیں اس بر کیا ہوا کہ ترابی کے اختتام کے بعد ہر روز حضرت نے اعلان کیا کہ صریف آپ اپنا ہم کو پانچ سے دس منٹ دے صریف پانچ سے دس منٹ تو پانچ سے دس منٹ میں کیا کیے وہ ہر دین اور یہ واقعے میں دیکھا گیا کہ پانچ منٹ بولیں تو پانچ منٹ سات منٹ بولیں تو سات منٹ تو پانچ سے سات منٹ میں ایک بار ساید بیس منٹ کی تقریر ہوئی تھی بیان ہوئی تھی ان کی تو اس میں کیا انہوں نے اچھا کیا ہمارے معاشرے کے لئے خاص کر کے نوجوانان کے لئے بہت ساری چیزوں سے ہم ہمیں معلوم نہیں ہیں شریعت کے بارے میں روز مرہ کی زندگی میں بہت سارے مسئلے سے ہم نواقف ہیں تو حضرت نے ہر طرح بھی کے نماز کے بعد میں پانچ سات منٹ دس منٹ جو ہے لوگوں کو جو ہے باشعور کرنے کے لیے شریع باتیں شریعت کی باتیں حدیث کی باتیں اور مسئلے مسائل کے اوپر سوال لو جواب کے ذریعہ اتنا بہترین انداز میں انہوں نے یہ چودہ دن کیا ہے اور ہم خاص کر کے ہم دیکھے کہ ہمارے جو بیت المال کا جو ویڈیو آ رہا تھا اتنے اچھی چی باتیں میں بھی اس بات کو اقرار کرتا ہوں بہت ساری چیزیں مجھے بھی نہیں معلومتی اس بات کو اطراف کرنا پڑے گا کہ آج بھی ہم لوگ بہت کچھ بہت کچھ مسئلے کے بارے میں مسائل کے بارے میں اور شریعت کے بارے میں حدیث کے بارے میں ہم لوگ نہیں جانتے تو اس لئے کہا جاتا ہے کہ ماں کے گود سے لے کر گوڑ تک تعلیم حاصل کرتے رہنا چاہیے تو بیت المال ادارے کے لئے بڑی خوشنصیبی کی بات ہے کہ یہاں ترابی کا بھی اتمام ہوا اور شریعت کی باتیں چودہ دین ہوئی اور جس طرح سے میں نے جو شکھ روز دیکھا نوجوانوں کے اندر میں لوگوں کے اندر میں جب میں بات کر رہا تھا لوگ کہہ رہے تھے جسے ہم کو یہ بات نہیں معنوم تھا کن کن وجہوں سے روزہ توٹا ہے ہمیں بہت ساری غلط فہمیاں بھی ہیں ہمیں بہت ساری شریعت کے روشنی سے یہ بد بتایا کہ اگر آپ کو اگر خود بخود کئے آ جائے تو روزہ نہیں توٹے گا لیکن آپ اگر انگلی کے ذریعہ یا آپ کے ذریعہ اگر کئی ہو جائے تب روزہ توٹ جائے گا لیکن اگر آپ کہ اچانک سے بومیٹنگ ہو جاتی ہے کئی ہو جاتا ہے تو بھی روزہ نہیں توٹے گا تو اس طرح کی چھوٹی 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 بہت ساری باتیں ہیں جو چودہ دن تک وہ یہ کیے تو ہم لوگ کو بہت کچھ دے کے گئے ہیں الحمدللہ اس پر عمل کرنی کی توفیق عطا فرمائے آج اختتام میں تھا چاروں اور کے جتنی بھی امام تھے امام فل بغان مزید امام چھوٹی کریم مزید امام صحب زادہ مزید اور یہ تمام امام تھے درگاہ درگاہ کے جو ہیں جہاں پر جیسے مکی جلاؤدی شاہ میں وہاں بھی نمازیں ہوتی ہیں وہاں بھی ترابی ہو رہا ہے وہاں بھی مدرسہ چل رہا ہے آج وہاں ترابی مکمل ہوا مکی جلاؤدی شاہ میں تو وہاں کے امام صاحب بھی آئے مدرسہ رحمت اللہ علیہ کے جو درگاہ ہے وہاں بھی ترابی ہوا جو امام صاحب ترابی پڑھائے وہ امام صاحب بھی یہاں آئے الحمدللہ بڑے خوشی ہوئی ہم لوگوں کو تو اس طرح سے انجمہ نتیاں دیا جو مدرسہ چلاتے ہیں جو مدرسہ کے استاد محترم حافظ صاحب وہ بھی آئے اور ان کے علاوہ میں نے جو دیکھا ہم آٹھ سے دس حافظ قرآن آٹھ سے دس حافظ قرآن اسے آج کے اسے پروگرام میں تقریب میں تھے امام سے علماء تھے تو بڑا اچھا سے ہوا بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں نے دیکھا کہ آنکھیں بھر گئی تھی فلسطین کے لئے جو دعائیں ہو رہی آپ لوگ تو وہاں موجود تھے ہم لوگ سب رو رہے تھے فلسطین کے لئے طویل دعائیں ہوئی طویل دعائیں ہوئی طویل دعائیں ہوئی فلسطین زمین بیتول مال آدھارہ جو ہے تین سو پینسر دین کام کرتا تھی سسٹی فائیو ڈیز چوبیس انٹو سیبن اب آپ کہیں گے ہم تو روز کام کرتے ہیں اسکول چلانا روز اسکول چلتا ہے اسکول چلانا ہی آج کے دور میں اور وہ بھی اسکول جو اسکول ہم چلا رہے ہیں آپ چیز درہ نم کو لے جانا چاہ رہے ہیں ہم جائیں گے بعد میں جائیں گے ابھی رہن دیج آج کا مکام اسکول چلانا آج کے دین میں وہ بھی کون اسکول جن کے ٹیچروں کو تنخہ سرکار نہیں دیتی ہے آدھارہ دیتا ہے بہت سارے لوگوں سے میری باچیت ہو رہی تھی اس درمیان جو چلتا تھا دو چار مہنے کا تو بہت سارے لوگوں کو یہ بتا چلتا جب ہم بتائے کہ بھائی آپ کو پتا ہے اسکول کے جو ٹیچرز ہیں ان کو تنخہ آدھارہ دیتا ہے تو لوگ حیرت ہو گئے یہ بات تو ہم لوگ نہیں مانتے تھے یہ بات تو ہم لوگ نہیں جانتے تھے کہ ٹیچروں کو جو ٹنخواہ ہے وہ آدھارہ دے رہا ہے سرکار نہیں دے رہی ہے لیکن لوگوں کا یہ سوچنا تھا کہ یہ تو ٹیچر کو سرکار دیتا ہے سرکار چلا رہا ہے اسکول چلانے میں بیتول ملکہ کیا آج جو اسکول چل رہا ہے آج جو اسکول چل رہا ہے وہ صرف ہم لوگ نے بنے ہم لوگ نے افیلیشن لیا ہے ان ایڈیڈ اسکول ہے ہمارا ہمارا سرکار کے طرف سے ہمیں کچھ نہیں ملتا پھر بھی چلاتے ہیں اور آج بھی الحمدللہ سبحانہ علمدلہ چھوٹی بڑی بات کلکتہ شہر میں اردو اسکولوں میں ٹاپ فائب میں بیتول ملکہ نام آتا ہے نتائج کے اعتبار سے تعلیم کے میار سے تعلیمی لیاقت کے اعتبار سے پیچھلے کئی برسوں سے ٹاپ فائب میں بیتول ملکہ نام آتا ہے ہمارے یہاں کے بچے جب مادھیمیک میں جاتے ہیں نائنٹی نائنٹی ایٹ نائنٹی سیونڈ پرسن ریزلٹ ہوتا ہمارا تو یہ اللہ کا احسان و کرم ہے اور ایک افوہ بھی دیکھئے گا بڑا جب آپ میں سمجھ رہا تھا نوربھائی کی جگہ میں لے جانا چاہتے ہیں تو آج نفیس دین ہے نائیاب دین ہے بہتر دین ہے بہتر باتیں کریں کیونکہ اگر میرے مو سے بھی سام بچھو نکلے گا تو ان میں مجھ میں فر کیا پڑے گا تم مرے مو سے سام بچھو تم کو مبارا ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں میرے مو سے پھولی نکلے میرے مو سے پھول نکلے اور بھول نہیں نکلے ابھی جیسے آپ ایک ٹھو بات آ رہی تھی کیا بات آ رہی تھی ساڑھے تین سو بچھا بیتر مانی سکول گا آپ بھی اسی جگہ میں جانا چاہ رہے ہیں ہم کو نشا بھی ایک دن فون کی تھی کہ بھئیہ یہ تو بڑا تزویس کی بات ہے جمسیت بھی بڑا بے قرار ہوتا ہے کہ بھئیہ سنتے ہیں کہ ساڑھے تین سو بچھا بیتر مان چھوڑ دیا ہے ہے نا یہ چرچہ ہے نا تم لوگ ہم کو فون کرتے ہو تو ہم بولا کہ ہم سمایہ آئے گا بتائیں گے ساڑھے تین سو بچھا بیتر مان اسکول چھوڑ کے چلا گیا ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو میں امان ہوں بتا رہا ہوں کہ ام سال تو ستر بڑا ہے پچھلے دو سال میں جب سے ہم لوگی عدارہ میں جو کام کر رہے ہیں ہم لوگ پچھلے دو سال میں ہمارے اسکول میں دو سو بچوں میں اضافہ ہوا ہے اس بار ستر بچہ اضافہ ہوا ہے پچھلے سال ایک سو تیس ایک سو چالیس بچے ہم لوگا اضافہ ہوا ہے دو سال کے اندر میں دو سو دس بچے میں اضافہ ہوا ہے دو سو دس بچے میں اضافہ ہوا ہے اور ہمارے بچے کم نہیں ہوئے ہیں ہمارے بچوں میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن چرچہ پرچہ کیا ہے آپ لوگوں بھی تصویر ہو رہا ہے ساڑھے تین سو بچیاں اسکول چھوڑ دیا ساڑھے چھوڑ 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 کے چلی گئی ہیں میں آپ کو ایمان ہوں ایمانداری کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ دو ہزار تیز میں دو ہزار تیز کا جو جنویری مینہ تھا تو اس میں ہم لوگ ایک سو تیس یا ایک سو پہنٹیس بچیاں بڑھا تھا اور دو ہزار چوویس میں جو ہے ستر بچیاں میں اضافہ ہوا ہے اور بچے کی تعداد بڑھ رہی ہے دن پر دن اور ہم لوگ مادھمی کے لیے 11 اور 12 کے لیے اپلائی کیے ہوئے ہیں وہ بھی قریب قریب لگ بھگ دیر برس ہونے جا رہا ہے تو الحمدللہ اس کے بھی ہم لوگ قریب میں ہیں 11 اور 12 جو ہم کو اگر مل جائے گا تو پھر اس کے بعد میں بیت المال جو ہے آسمان سے بات کرے گا انشاءاللہ آپ کا ادارہ میں بار بار کہتا ہوں آپ کا ادارہ ہمارا نہیں ہے آج ہم ہے کل نہیں رہیں گے نہیں رہیں گے حقیقت کو تسلیم کرنا ہی حقیقت ہے یہ بھی ایک جو سوال آپ کے ہیں اچھا لوگوں کا ایک ذہن میں کیا آتا ہے بیت المال میں فطرہ زکا ہم تو ابھی گہرائی سے ہم دیکھنے رہے ہیں ڈینی بھائیاں برکت بھائی لوگ دیکھتے ہیں سب تو ہم جب اگر گہرائی سے دیکھیں گے تو یقین مانیے گا میں یہ بات امانداری سے کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے دس برسوں سے کا حساب ہم دے سکتے ہیں کہ جس طرح سے فطرہ زکاة کے امدادی مدد جو بیت المال کو ملنا چاہیے نہیں یہ برابر ہے یہ بات بھی آپ ہرے سنیں گے ایک چرچہ بڑا ہوتا ہے فطرہ کے پاسد چلتا ہے زکاة کے پاسد چلتا ہے بھائی میں آپ کو امانداری سے کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے میں کہہ رہا ہوں ہمارا اوڈیٹ ہے بھائی آکے اوڈیٹ دیکھ لیجے آپ کہ بہت کم فطرہ زکاة ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہم لوگ گزارش کرتے ہیں کہ آپ فطرہ زکاة سے بھی آپ بیت المال کو مدد کر سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ ہمارا بیت المال کئی پر بھی ہوتنگ نہیں لگاتے ہیں کئی پر بھی بینا نہیں لگاتے کہ فطرہ کے پاسدو زکاة کے پاسدو ہماری کوشش ہے ہمارے جتنے بھی میمبر ہیں یہاں پر سب ہے ادھر لادو بھائی بھی ہیں سبھی ہیں تو الحمدللہ ہماری ایک کوشش ہے سبھیل بھائی بھی ہے ہماری ایک کوشش ہے میں اعلانیہ کہنا چاہتا ہوں ہماری ایک کوشش ہے کہ الحمدللہ ایک زمانہ ایسا آئے ایک وقت ایسا آئے گا کہ بیت المال کو فیدرہ و زکاة کی پیسے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ بیت المال جو ہے اپنے پیر پر کھڑے ہو کر لوگوں کی مدد کرے گا یہ طرف ہم نے جائیں گے جیسے آپ تقریب کر رہے تھے ساید ہم لوگ سننے پر گلتی بھی ہوئے کچھ آپ جاتی طور پر ڈونیشن کا اعلان کر رہے ہیں نہیں نہیں وہ بغیر ہے جاتی طور پر ڈونیشن کی بات نہیں کی ہے آج سے ایک سال قبل آج سے ایک سال قبل جب سید کمارالم صاحب جب تراویی یہاں شروع کیے تھے پہلا سال تو اس کے بعد یہاں پر دوسرے سال انہوں نے مجھے اچانک میرے سے باتچیت ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے ایک تزویز دیا تھا وہ تزویز یہ دیا تھا کہ جسیم الدین صاحب آپ لوگ اتنا اچھا بیت المال مجھے امید جگہ ہے بیت المال ادارہ میں آ کر یہاں دیکھ کر آپ کا کام آپ لوگ ماس میری جس طرح سے کرتے ہیں آپ لوگ اسکول جس طرح سے چلا رہے ہیں ہم لوگ بہت سارا کام کرتے ہیں کمبل سے لے کر ساڑی سے لے کر تقسیم سے لے کر مفت میں تعلیم دینے کا سوال ہے مفت میں ڈریس دینے کا سوال ہے بہت سارا کام ہم لوگ کرتے ہیں الحمدللہ غریبوں کے مدد کرنا بہت کام کرتے ہیں اور حساب تو اللہ کے پاس ہے ہر چیز کا جواب اللہ کو دینا ہے بندہ کیا دے گا جواب اب رہا بات انہوں نے یہ حمد دے کر کہ مجھ سے کہا تھا کئی لوگوں کے سامنے میں کہ ہم نے بیت المال بیت المال بھی رہیں گے کھائیں گے پییں گے ہوسٹل ٹائپ کا یہاں تعلیم و تربیہ سے بھی روشناش ہوں گے اور پرس یہاں رہیں گے بھی کھائیں گے بھی پییں گے بھی سب جیسے مدرسہ ہوتا تب ہی ہم اپنے بچوں کو تیار کر پائیں گے نہیں تو نہیں کر پائیں گے تو یہ تزویز انہوں نے دیا تھا لیکے بیت المال کے پاس ہمارے پاس چونکہ ہم لوگ اسکول چلاتے ہیں ہمارا میری جولے وغیرہ تو ہم اتنا جگہ نہیں دے سکتے تو اچانک سے میرے پاس انجومن اتحاد یا اسکول ایک ادارہ ہے تو اس میں بیت المال کو جوڑ کر کے ہم حضرت کو لے گئے تھے وہاں تو حضرت دیکھے ان کو جگہ پسند آیا پس میرا یہ تھا کہ ان کو پسند آ جائے دکر ساجی صاحب حسمت صاحب کی زمیداری تھی مفتی صاحب کو لے کے گئے تھے وہاں بارہ سو ہے تو پانچ ہو جائے گا اوپر بھی ایک ٹھو ہم لوگ کا جو فلور ہے تو حضرت کا یہ کہنا تھی کہ اوپر والا جو فلور اس میں ٹینہ دیکھ کے سیڈ دے کر کے اس کو رسوی بنا دیا جائے کھانے کا رسوی رسوی گھر جہاں ایک سو بچوں کا کھانا ناستہ بنے گا اور بچے وہاں جا کے کھانا کھائیں گے تو اتنا بڑا جگہ الحمدللہ کی بہت بڑا رسوی بھی آدھا ہو جائے گا اور آدھا میں ٹیبل بینج بیچھا کر کہ بچے خواہ بھی لیں گے اور چار تلہ میں پچیس پچیس بچے کا رہنے کا اور پڑھنے کا تو ایک سو بچوں کا ہم لوگ مدرسہ قائم کر سکتے ہیں یہ سٹارٹنگ میں اور باقی اللہ کی مرضی اگر اللہ دو سو چار سو بچے کا اگر ذمہ داری اللہ اگر عطا کریں گے تو اللہ ہی تمام انتظامات کا مالک ہوگا تو اسی لیے وہ جگہ سے حضرت کو پسند آ گیا حضرت نے ہم سے کہا تھا کہ آپ اپنے ادارے کے لوگوں کو رازی کیجئے تو انجومہ نے تیہا دیا جو ایک الگ ادارہ ہے میں صدر ہوں 1998 سے میں ہوں 1998 سے پانک منزلہ میں نے بنایا ہم لوگ سب میل کر کے بنائے اس زمانے سے ہم ہیں وہاں پر اور وہ ادارہ جو ہے بھی قوم کا ادارہ ہے اب ہم لوگ کا جانے کا وقت آ گیا ہم تو کبھی نہیں کہتے ہیں یہ بات جو لوگ سارا جندگی زندہ رہیں گے وہ اپنا جندگی کا تیاری کریں ہم کو جانا ہے اس کا تیاری کرنا ہے جو لوگ زندہ رہیں گے وہ اپنے زندگی کی تیاری کر رہے ہیں اور میں مرنا چاہتا ہوں مجھے جانا ہے تو میں جانے کی تیاری کروں گا تو انجومہ نتیہا دیا ابھی جو ہے اس طرح سے ایک اسکول چلتا ہے یہ وہ تو یہ قوم کا چیز ہے ہم لوگ بہت منس سے جو ہے وہ عبدالغفور صاحب کے نام سے تھا یہ بھی کوئی نہیں جانتا ہے کہنے کے تو لوگ بہت کچھ کہہ لیتے ہیں لیکن میں ہی نہیں کہتا ہوں اس لئے کہ اللہ نے مجھے آتا کیا ہے آج انجومہ نتیہ دیا جسیم الدین ہے آج بیت المل میں جسیم الدین ہے تو اللہ کا کرم ہے انعیت ہے میرے پر کہ ہم ہیں اتنا آسانی سے نہیں اللہ ہی بیٹھاتا ہے اور اللہ ہی ہٹھاتا ہے تو میرا بھی یہ زمداری ہے گفور صاحب کے نام سے تھا محروم اس کا بیٹا رضوان عدل انتقال ہو گیا آج ہم بھی بات اس لئے کہہ دے رہے کہ سب سے بڑا کام میں نے کیا تھا کہ وہاں پر ریجسٹرٹ سندھ جو تھا وہ رضوان عدل کے اببہ کے نام سے تھا ہم اور رضوان عدل نے یہ تیہ کیا کہ یہ قوم کا چیز ہے آپ کے والی صاحب کا نام ہے رضوان بھائی آپ مر جاؤ گے تو آپ کا بال بچہ تو دخل کر لے گا تو ہم لوگ جا کر کے کھٹا اور اس کو آج جیوبہ نے تیہ دیا کہ نام سے گوفرمنٹ میں ریجسٹرٹ کر دیا آج وہ جگہ کسی کا نہیں ہے رضوان عدل مرہوم اللہ ان کو جنت تصیفہ کرے وہ میرا ساتھ دیا اس کو سین کرنا پڑا اس کی بہنوں کو سین کرنا پڑا ان کے والی صاحب کے نام سے تھا پورا بیلڈنگ تو ان کی بہن ملکاچی کا سین کرے گئے تو اس کی بہن کو راضی کر کے سین کروا ہے اس کی بہن جتنی ہے رضوان بھائی جو ہے ان کو سین کروا ہے سب کو سین کروا کر کے ٹانسپر کر کے ہم لوگ انجومن اتحادیہ کے نام سے ریجسٹرٹ کر دیا تو اگر وہ انجومن اتحادیہ جو غفور صاحب کا بھی سپنا تھا رضوان بھائی بھی رہے لادو بھائی ہم لوگ سب تھے وہاں پر وہاں کے لوگوں نے اس کو تعمیر کیا ان کی مدد سے یہ تعمیر ہوا اگر اس سرزمین پر اگر مدرسہ قائم ہوتا ہے اگر ایک بچہ بھی دس برس کے بعد بھی آفٹر ٹین یئرز اگر ایک بچہ بھی اس انجومن اتحادیہ کہ مدرسہ سے اگر حافظ قرآن ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے جتنی بھی لوگ ہیں اس علاقے کے جتنی بھی لوگوں نے اس کو بنانے میں اس کو تعمیر کرنے میں مدد کیا ہے اللہ ان کو جنت نصیب کرے گا یہ میرا گرانٹی ہے اور وہ مدرسہ کے طفیل میں اس علاقے کے تمام لوگوں کو اور بیتر مال اگر شامیل ہو جاتا ہے اس کام میں اگر بیتر مال شامیل ہو جاتا ہے تن مندھن سے اگر شامیل ہو جاتا ہے ہم لوگ اسا ریجولیشن کریں گے کر کے بیتر مال کو شامیل کریں گے کر کے وہاں ایک مدرسہ ہم لوگ قائم کرنے کا کوشش کریں میرا پہلا یہ مفتی کمرے عالم صاحب جس دن تیار ہوں گے پوری تیاری کے ساتھ اور مدرسہ کا جو سنگے بنیاد عمارت تیار ہے رن و روسن کرنے میں جو پیسہ لگے گا اسٹارٹ کرنے میں ایکیس لاکھ روپیہ میں اپنے طرف سے انفرادی طور پر ایکیس لاکھ روپیہ کا چیک میں مفتی صاحب کے ہاتھ میں سپورٹ کروں گا مدرسہ کو چلانے کے لیے یہ میں نے آج اس مقام پہ وعدہ کیا کچھ سیاسی منچ میں نہیں اس مقام پر جہاں پر قرآن کا ختم ہوا اور چونکہ میں بھی مدینہ والا ہوں ہم سب مدینے والے ہیں پر مجھے جانا نصیب ہوا ہے مجھے جانا نصیب ہوا ہے جن ہاتھوں سے جیسے مدین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ کو چومایا اس ہاتھوں سے غلط کام کبھی نہیں کرے گا جن آنکھوں نے مکہ کھانے کعبہ کو دیکھا ہے اس آنکھوں کو کبھی بری نگاہوں سے کسی کو نہیں دیکھے گا یہ مطمئن رہیے گا کیونکہ مجھے جواب دینا ہے اپنے رب کو اور باقی سب کو جو مجھ پر بھروسہ کرتا ہے تو اکیس لاکھ روپیاں میرے طرف سے مدرسہ کے لیے بیت المال اس میں شامیل ہو کے بیت المال نمائندی کی کرے بیت المال ایک سرپرستی بھی ضروری ہے ایک مدرسہ کو چلانے کے لیے جہاں آلیم صاحب مفتی صاحب ہمارے جو کمر عالم صاحب سید کمر عالم صاحب کے قیادت میں مدرسہ کا جو انتظامیاں ہیں وہ دیکھیں گے تعلیم کا انتظامیاں وہ دیکھیں گے پر میری یہ خواہش ہے کہ ڈینی بھائے ہم لوگ مہتاب صاحب برکت صاحب ہم لوگ سائے قیمت صاحب ہم لوگ جتنے لوگ ہیں لادو بھائے ہم لوگ سب مل کے ہم لوگ یہ کوشش کریں گے بیت المال کے طرف سے کہ یہ مدرسہ قائم رہے اور یہ بڑیاں سے یہ مدرسہ چلے میں آپ کو یقین کرتا ہوں ابھی آپ کو سائے میری باتیں سننے میں سپنا خواب لگ رہا ہے لیکن یاد رکھے گا خواب جو دیکھتا ہے اسی کا خواب تعبیر ہوتا ہے یاد رکھے گا سپنا جو دیکھتا ہے اسی کا سپنا پورا ہوتا ہے عزم پہلے کرو اس کے بعد میں عزم پورا ہوتا ہے تو یہ ہم لوگوں کا ایک عزم ہے کہ بیت المال ادارہ کے تاؤن سے انجومن اتحادیا جو اس طرح سے وہ بھی سرکردہ ہو جائے اس کی عمارت بھی کام میں لگے وہ بھی قوم و ملت کے کام میں لگے سمجھ لیجے ہم اس رمضان و مبارک کے میدان میں یہ الہان کرتے ہیں یہ توفہ دیتے ہیں یہ نہ سوچیں کہ انجومن جسیم کا باپ کا ہے بیت المال جسیم الدین کا نہیں میرا کچھ بھی نہیں ہے انجومن بھی آپ کا تھا آپ کا ہے آپ ہی کا رہے گا ہم لوگ سب محنت مشاکت کر کے یہ انجومن یہ بیت المال صاحب قوم کے لئے نچابر کر دیں گے انشاءاللہ یہ بات روز نوشن کی طرح آیا ہے کہ جب انسان کام شروع کرتا ہے بہت سارے تیڑے میڑے راستوں سے گزرنے پڑتے ہیں کاٹو بھارا سفر ہوتا ہے لیکن انت میں جو ہے اگر آپ کے عزم اور آپ کا ایمان اگر درست ہے تو انشاءاللہ جیت آپ کی ہوگی راستے میں جتنے بھی روڑے آئیں گے وہ سب کا روڑے کا مقابلہ کریں گے گھرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے